اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر وحفیت سے ہوں گے جی تو آج ایک اور لائف سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا لائف سیشن بھی ہمارا بہت ہی ایک اہم موضوع پہ ہے کچھ انشاءاللہ ہم اس پہ باتیں کرنے جا رہے ہیں اچھا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ موضوع جو ہے میرے ذہن میں آیا کیوں ہے یہ جو آج کا آپ موضوع دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمارے بچے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے اس حوالے سے یہ موضوع میرے ذہن میں کیوں آیا اس کی بھی ایک وجہ ہے سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں اپنے ٹاپک پہ کل کوئی میچ تھا پاکستان کا اور پتہ نہیں آگے اور کس ملک کا ان کے ساتھ تھا مجھے کیونکہ میچ کا شوق نہیں ہے عموماً میں دیکھتا نہیں ہوں لیکن جب ایک ہوا چلتی ہے نا فیس بک پہ ایک لطیفے چل رہے ہوتے ہیں اور شغل میلا چل رہا ہوتا ہے تو پھر ہم بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں اور اس کو جو ہے نا بطور مزہ گپ شپ چل پڑتی ہے ٹھیک ہے تو اس پہ جو ہے فیس بک پہ آپ نے بھی اس کو لائیو دیکھا ہوگا ہمارے بہت سارے دوست عباب اور لوگ جو ہے وہ پاکستانی ٹیم غالباً ہار گئی تھی تو ان بیچاروں کو کافی سننے کو مل رہی تھی ادھر سے ادھر سے ہر بندہ جو ہے نا وہ تنزی چل رہا تھا بیچاروں پہ اور ان کو باتیں ہی سننے کو مل رہی تھی حسلہ اوزائی کرنے والوں کی تعداد بہت کم تھی اس سے میرے ذہن میں یہ موضوع اٹھا کہ میں نے پہلی بھی بہت ساری جگہوں میں یہ چیز محسوس کی تھی کہ ہمارے پاکستانی دوست عباب جو ہیں والدین جو ہیں چاہے وہ بھائی کی جو ہے کیٹیگری میں آتے ہیں چاہے وہ والد کی کیٹیگری میں آتے ہیں چاہے وہ معاشرے کی جس کیٹیگری میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے وہ تمام اس پوائنٹ کے حساب سے تھوڑے سے پیچھے ہیں تھوڑے سے کیا بہت پیچھے ہیں کہ کسی بھی فیلڈ کے بچے کی یا نوجوان کی جو جس فیلڈ میں کام کر رہا ہے اس کی حسلہ اوزائی کم ہوتی ہے تو اس سے میرے ذہن میں یہ عنوان اٹھا کہ یہی کام جو ہے ہمارے آج کل بچوں سے بھی ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے یہ تو چلو نوجوان ہیں شاید اس چیز کو بہت زیادہ محسوس نہ کریں لیکن جو ہمارے بچے ہیں یعنی جو ابھی بچپنا کا زمانہ گزر رہا ہے ان کا تعلیم کا زمانہ گزر رہا ہے ان کے سیکھنے سے کانے کا زمانہ گزر رہا ہے ان کے ساتھ بھی والدین کا بھائیوں کا یہی والا معاملہ چلتا ہے جو آج ہمارے ان کرکٹر بھائیوں کے ساتھ چلا ہے اچھا اس موضوع پہ میں آپ کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے آج کل جو نئی جنریشن ہیں ہمارے جو بچے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں جو ابھی تعلیم دور سے گزر رہے ہیں ان کے ساتھ بہت جو ہے نا گھروں میں ایک عجیب طرز کا سلوک کیا جاتا ہے اور ایک عجیب انداز سے پیش آیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ اپنی صلاحیت کھو دیتا ہے جس طرح وہ کسی فیلڈ میں آگے بڑھ سکتا تھا نا تو ہمارے توجہات کی وجہ سے بلکہ ہمارے ریسپونس کی وجہ سے اور ہمارے اس سے برتاو کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے وہ اس لیول تک نہیں جا پاتا ہمارے دیہاتوں میں میں نے یہ چیز دیکھی ہے شہروں میں تو یہ بہت کم ہے چونکہ شہر میں شعور ہوتا ہے دیہات میں شعور کم ہے شہر میں زیادہ ہے تو دیہات میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو بچہ کسی ادارے میں تعلیم حاصل کر رہا ہے تو وہ سکول سے واپس آتا ہے وہ مدرسے سے واپس آتا ہے تو اس کو حتیٰ کہ روٹی بھی دوپیر کے اگر اس نے نہیں کھائی تو اس کو خود اٹھا کے وہیں اٹھا کے روٹی کھانی پڑتی ہے کوئی ایسا نہیں ہے گھر میں جو دروازے پر کھڑے ہوگے اس کا استقبال کرے کہ ماشاءاللہ آپ سکول سے ہو کے آئے ہیں آپ مدرسے سے پڑھ کے آئے ہیں تو آپ کو اس وقت آپ کے اس عمل پر ہم شاباش دیتے ہیں ہمارے نزدیک آپ نے بہت ایک اچھا کام کیا ہے یہ بہت کم ہوتا ہے شہر میں تو ہوتا ہے والدین جو ہے وہ اس چیز پر بچوں کی حسنہ افضائی کرتے ہیں لیکن دیات میں معذرت کے ساتھ یہ بہت کم ہے الٹا اگر بچہ کوئی ایک شرارت بھی کر دے تو اس بیچارے کو تو گھر میں جگہ نہیں مل دی وہ مار دے مار ساڑھے چار جوتا اٹھایا وہ پیچھے جا رہا ہے اور کوئی اور چیز ہاتھ میں آگئی نا ٹوٹا وہ ڈنڈا سوٹا جو بھی ہاتھ میں آگیا تو پیچھے جاتا ہے بابا جی کا ڈنڈا ہو جوتا ہو یا پھر گھر کے کسی بھی فرد کا اس بچے کے پیچھے جوتا جاتا ہے بچہ بچے کی نفسیات ہی وہ شرارتی والی ہیں بچہ جو ہوا اس نے تو شرارتی کرنی ہے مجھے وہ اس سے ایک بہت اچھا واقعہ مجھے یاد آ گیا حضرت امام بہنیفار احمد اللہ علیہ کا ان کی مجلس میں ایک دفعہ ایک آدمی آیا اور اس کے ساتھ اس کا چھوٹا سیبزادہ بھی تھا چھوٹا بچہ بھی تھا تو وہ نا بیٹا اس کا بلکل شرافت سے اور بغیر گفتگو کے وہاں اس کے ساتھ بیٹھا امام صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا ہے یعنی کوئی بھی شرارت نہیں کر رہا تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے درمیانے گفتگو ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے گھر میں بچے نہیں ہیں تو وہ کہنے لگے کہ نہیں حضرت بچے تو ہیں یہ میرا بیٹا ہے یہ جو چھوٹا سا آپ کو ایک گول مول سا نظر آ رہا ہے تو حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ مجھے تو یہ بچہ نہیں لگ رہا انہوں نے کہا کہ کیوں حضرت تو حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھیں بچے کی عادت یہ ہے کہ جب وہ آپ کے ساتھ ہوگا تو یا تو آپ کے سر سے ٹوپی اتار کے بھاگ جائے گا یا آپ کا ایک کان کھینچے گا یا آپ کے بال کھینچ رہا ہوگا چوبیس گھنٹے اس کو ایک جگہ پہ سکون نہیں آئے گا وہ کچھ نہ کچھ چھیڑ خانی اس کی آپ کے ساتھ چلتی رہے گی تو جبکہ یہ بچہ وہ بلکل پرسکون بیٹھا ہوا ہے اب بچہ تو ایسا نہیں ہوتا تو وہ آدمی کہنے لگا کہ حضرت بلکل آپ تھی کہہ رہے ہیں کہ اس بچے کی نفسیات بھی وہی ہیں لیکن جب ابھی میں آپ کے کمرے میں یا آپ کی اس جگہ میں داخل ہونے لگا تھا تو اس سے باہر میں نے اس کو کافی لیکچر دیا اور کافی درائیا دمکایا ہے کہ ابھی ہم جس شخصیت کے پاس جا رہے ہیں آپ نے وہاں پہ کھیلنا کودنا نہیں ہے آپ نے اچھر کود نہیں کرنی آپ نے یہ وہ نہیں کرنا تو اس ڈر کی وجہ سے یہ بچہ سہمہ ہوا ہے کچھ کر نہیں رہا تو امام صاحب نے اس پہ بھی کہا کہ بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے جبکہ ہمارا یہی برطور رہتا ہے بچوں کو وہ ڈانٹتے ہیں وہ اس کو مار پیٹ دیتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اپنا بچپناہ کھو دیتا ہے اپنا بچپناہ کھو دیتا ہے اور جب بچپناہ کھو دیتا ہے تو وہ بچہ پھیک اپی کر رہتا ہے پھر وہ کسی بھی میدان میں آگے بڑھ نہیں پاتا اور ایک اور بہت بڑی غلطی جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہوتی ہے اور ہوتی ہے وہ یہ کہ بچے کو اس اینگل سے دیکھتی نہیں ہے کہ اس کو کس فیلڈ میں لگاؤ ہے اور کس فن میں یہ بچہ آگے چل سکتا ہے بس والد نے اگر اٹامک میں نوکری کی ہے نا تو اس کی یہی زد ہوتی ہے کہ میرا بیٹا چاہے اس میں پیلڈ بننے کی صلائیت ہے اس نے اٹامک میں ہی جوب کرنی ہے چونکہ میرا مائنڈ یہی ہے میرا ذہن یہی ہے کہ یہ چیز بہتر ہے والد نے اگر ڈریوری کی ہے نا تو وہ یہ کہتا ہے کہ اب میرا بیٹا بھی جو ہے نا کسی بس کا یا کسی ڈمپر کا ڈریور بنے اور پوری زندگی وہ ڈریوری کرے چونکہ مجھے ڈریوری پسند ہے ٹھیک ہے میں نے خود کراچی میں ایک بابا جی ادارے کے گیٹ پہ نوکری کر رہے تھے اور بڑی عمر کے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ تو وہ ہاں اسی ادارے میں ان کو ضرورت تھی اس کی جادو دینے والے کی تو کئی آدمی انہوں نے بدلے لیکن جو ہے وہ کوئی جادو دینے والا ادارے کی صفائی کرنے والا نہیں بن رہا تھا تو وہ بابا جی جو ہے نا ایک نوجوان کو نو عمر کو جس کی پندرہ سولہ سترہ سال عمر تھی اسے لے کے آئے اور وہاں پہ جادو دینے کیلئے کہا کہ اس کو رکھ لیں یہ جادو دے گا میں نے بابا جی سے پوچھا کون ہے کہہ رہے تھے کہ یہ میرے بیٹے ہیں تو مجھے بہت حیرانگی ہوئی میں نے کہا کہ بابا جی آپ نے اپنی پوری زندگی یہاں ایک گیٹ کے اوپر کھڑے ہو کے نوکری کرتے گزار دی ہے بوڑے ہو گئے آپ کی داڑی سفید ہو گئی ہے تو اب آپ نے اپنے بیٹے کے لیے بھی بڑا عجیب فیصلہ کیا ہے کہ اس کو اسی ادارے میں جادو دینے پہ آپ نے اس کے لیے ملازمت ڈھونڈ لی ہے آپ ایسا کریں گے اس کو کسی اور جگہ تعلیم دلوائیں ابھی تو اس کے پڑھنے کی دن ہے یہ پڑھ سکتا ہے آگے پڑھ سکتا ہے نہیں ان کے ذہن میں وہ بات بیٹھی نہیں رہی تھی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کون سا یہ درست بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری معاشرے کا ایک درد ہے ایک دکھ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں ہر بچے کے ہر بچہ جو ہے وہ جو ہے وہ اس میں وہ ڈریورنگ کی صلاحیت نہیں ہوتی ہر بچے میں جو ہے وہ ملک کا سپاہی بننے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی سپاہی بننے کے لیے بھی جگر چاہی ہوتا ہے اس کے لیے دماغ چاہی ہوتا ہے ہر بچے میں پیلٹ بننی کی صلاحیت نہیں ہوتی ہم بغیر دیکھے بچوں کو ایسے رخ پہ دکھیل دیتے ہیں کہ جس سے وہ اپنی صلاحیتوں کو کھو دیتے ہیں اور پھر بعد میں ہم ہی پچتاتے ہیں کہ کاش کیس نے کسی اچھے فیڈ میں قدم رکھا ہوتا تو آج کے ٹاپک میں جس طرح میں نے شروع میں بات کہا کہ یہ ٹاپک میرے ذہن میں آیا کیوں ہے اس لیے آیا ہے کہ میں نے کل کا میچ دیکھا اور اس پہ میچ دیکھا نہیں سوری غلط کہہ بیٹھوں میں نے میچ نہیں دیکھا کیونکہ مجھے میچ کا شوق نہیں ہے فیس بک پہ جو گفتگو دیکھی لوگوں کی یہ پاکستان میچ آ رہا ہے اور ان کو صحیح سننے کو مل رہی ہیں لوگوں سے تو یہی چیز میں نے کہا کہ یہ ہمارے معاشرے میں بچوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے یہاں پہ کرنی کی ہے یا نہیں ہے یہاں پہ حوصلہ افضائی بنتی ہے دیکھیں جو بھی بچہ ہے نا وہ کن ذہن سے کن ذہنی کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کے گھر میں اس کے خاندان میں کوئی ایک فرد بھی اس کی حوصلہ افضائی کرے گا نا تو وہ بچہ بہت آگے بڑھ جائے گا لیکن اگر ہر بندہ ہی اس کو سنانے والا ہے نا تو میں گھرنٹی سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی بچہ ترقی نہیں کر سکتا بغیر حوصلہ افضائی کے حوصلہ افضائی سے بچے بہت آگے بڑھتے ہیں میں نے یہاں پہ کچھ پوائنٹ یہاں پہ نوٹ کیے تھے میں نے کہا کہ لائیو سیشن میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا کہ کن کن چیزوں میں بچوں کو اگر آپ گائیڈ کریں گے اور ان کی رہنمائی کریں گے تو بچے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے ایک تو اس میں یہ ہے کہ بچہ کوئی بھی عمل کریں تو آپ نے اس کی تعریف کرنی ہے چھوٹا سا کام کرے گا اور آپ کو اگر آکے دکھائیں کہ ابباجان میں نے یہ کام کیا ہے بھائی میں نے یہ کام کیا ہے تو آپ نے اس پہ اس کی تعریف کر دینی ہے تو اس سے بچے کا حوصلہ بڑھ جائے گا ہم کیا ہوتا ہے کہ فون میں لگے ہوں ہیں یا کسی اور کام میں بیزی ہیں تو جوتا اٹھایا اور پیچھے مارا تجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں اور آکے یہاں پہ مجھے اپنی چیزیں دکھانے آکے بیٹھ گئے ہو اور اس بچے کی وہ ساری جو ہے وہ جذبات تحسنیس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جب کسی بچے میں آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے نے کوئی اچھا عمل کیا ہے اس نے کوئی چیز بنائی ہے اس نے سکول میں کوئی اچھے نمبر لیے ہیں کوئی ٹیسٹ میں وہ پاس ہوا ہے تو یار اس کے کوئی گفٹ دے دیا کریں بیس روپے کا گفٹ بھی ہوتا ہے بیس روپے کا انام بھی ہوتا ہے کوئی ٹافیوں ہو کا نا وہ ڈبا لے کے اس کو خرید کے دے دے تو اس کے جو ہے گفٹ سے آپ کا بچہ آپ کا بھائی آپ جو ہے نا خاندان کا جو بھی فرد ہے وہ جتنا آگے بڑے گا نا آپ کے لاکھوں روپے کے فیز دینے والے سکول میں بھی اگر آپ داخلہ دیں گے اور اس کی حوصلہ افضائی نہیں کریں گے نہیں بڑے گا آگے ٹھیک ہے اگلا پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ آپ اپنے بھائی یا بیٹا ہے اس کو چیلنج دیں یہ کام ہے آپ نے کر کے دیکھانا ہے اور چیلنج ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو کوئی بڑا ایسا چیلنج دے دیں کہ میں یہ سارفیر بنا کے دیکھاؤ دوں پھر اس کے لیول کا چیلنج دینا ہے کہ یہ کام ہے آپ نے اگر اس طرح کر کے دکھایا نا تو پھر میں آپ کو یہ چیز دوں گا تو پھر اس پر اس کو کوئی گفٹ دے دیں اس سے بھی بچے کی جو ترقی ہے نا وہ بہت زیادہ ہوگی اور وہ بہت آگے بڑھ سکے گا یقین مانے آپ ذرا اس کو آزما کے دیکھ لیں اسی طرح ایک اور چیز میں نے یہاں پہ لکھی تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی تھی کہ بچہ اگر کوئی مشکل کام کر لے یعنی آپ نے کوئی اس کو ٹاسک دیا وہ تھوڑا سا مشکل تھا یا کوئی ایسا کام تھا جو آپ نے اس کو کہا بھی نہیں ہے پھر بھی اس نے کر کے دیکھا تو آپ اس مشکل کام پہ اس کی تعریف کر دیں اور اس کو کوئی نہ کوئی جو ہے انعام بھی دیں تو اسی بھی اس بچے میں بہت آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی اور اسی طرح آپ اپنے مسائل بھی بچوں کے ساتھ شیئر کریں کہ آج مجھے تھوڑی سی بہت بڑے بڑے مسائل نہیں جس سے بچے پریشان ہوں بس حل کے پھل کے کہ مجھے یہ تکلیف آئی دی تو میں نے اس کو اس طرح سے سولف کیا یہ پرابلم تھی میں نے اس کو اس طرح سے حل کیا اور اسی طرح بچوں کی بھی مسائل سنیں کہ آج آپ نے پورا دن گزارا ہے تو آپ نے اس میں کیا کیا یہ کیا وہ کیا یہ ساری چیزیں اگر آپ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں گے تو یقین مانیں کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا وہ بچہ جو کسی آپ کو کسی لائک نہیں لگ رہا تھا وہ بہت کام کا نکلے گا ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں آج کے سیشن میں میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ ہمارے معاشرے میں حوصلہ افضائی کی صلاحیت بہت کم ہے حوصلہ افضائی ہم بہت کم کرتے ہیں اپنے بچوں کی معاشرے میں افراد کی تو جس کی وجہ سے وہ ان کی صلاحیتیں ماند پڑ جاتی ہیں اور ہمیشہ اپنے بھائی اپنے بیٹے یا کسی بھی اپنے خاندان کا فرد جب آپ اس کو کسی فیلڈ میں لگا رہے ہیں آپ نے اس کو سکول میں داخل کیا ہے اور وہ سکول سے بھاگ جاتا ہے وہ نہیں پڑتا تو اب مان جائے نا کہ یار وہ ایک فیلڈ میں شوق نہیں رکھتا اگر اس کو اردو سیکھ رہا آگے ہے تو بس ٹھیک ہے یار اس کو کسی اور فیلڈ میں اس کا رخ موڑیں اور دیکھیں کہ اس بچے کے اندر کس فیلڈ میں جانے کی صلاحیت ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر معاشرے کا ہر فرد جو بزنس مین بنے گا معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ آلہ عہدے دار بنے گا نیچلے عہدوں پہ بھی کسی نے کام کرنا ہوتا ہے تو ہم وہ مجھے ایک اور واقعہ بھی اسے یاد آئے اسی پوائنٹ پہ میں اب بات کرنے جا رہا ہوں اب لائف سننے والوں میں سے بہت سارے جانتے ہوں گی میرے چھوٹے بھائی جو میرے بات تھے عرفان وہ سوری اکرام اللہ ان کو غریقی رحمت کرے فوت ہو گئے تھے ان کو پہلے سکول میں جو ہے والد صاحب نے داخل کیا تو ایک عرصے تک وہ پڑھتے رہے کوئی بھی گروت نہیں ہو رہی تھی سکول میں آگے بڑی نہیں رہے تھے تو میں چونکہ مدرسے میں تھا تو میں نے والد صاحب کو کہا کہ ابھی ان کو مدرسے میں داخل کر لیتے ہیں تو سکول میں نہیں چل رہے تو ممکن ہے کہ مدرسے میں کچھ آگے بڑھ جائیں اور دینی تعلیم حاصل کر لے والد صاحب نے مان گئے تو پھر اکرام کو ہم نے مدرسے میں داخل کروایا یہاں پہ میاں والی میں پڑے اور پھر جو ہے مندخیل میں بھی پڑے لیکن مدرسے میں بھی اس کی وہی شرارتیں ہیں یعنی تعلیم کی طرف رجحان ہی نہیں ہے تعلیم کی طرف دماغ لگا ہی نہیں رہا بس وہی ادھر ادھر کی چیزیں جوڑ رہا ہے اور الٹے پلٹے کام تعلیم کی طرف تحان نہیں ہے تو پھر والد صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں نہ تو آپ مدسکول پڑھتے ہیں نہ تو آپ مدرسہ پڑھتے ہیں تو آپ کا شوق کس فیلڈ میں ہے کہ جس میں آپ کام ہوئے اس نے کہا کہ بھئی میں تو موٹر سائیکل کا کام سیکھنا چاہتا ہوں کہ میں موٹر سائیکل کا مستری بن جاؤ تو والد صاحب نے ان کو وہ کمر مجانی میں جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہوں گے حمید اللہ مستری کے پاس وہاں پہ والد صاحب نے ان کو ان کے ساتھ رکوا دیا کہ ان کے ساتھ آپ لگ کے سیکھیں تو یقین مانے دو سال کے اندر اندر دو سال سے بھی کم عرصہ گزرا تھا وہ حمید اللہ استاد خود بتاتے ہیں کہ مجھے حیران کی ہو رہی کہ یہ میرے ٹیچر ہیں یا میں ان کا ٹیچر ہوں اتنا وہ یعنی ہمارے وہ چھوٹے بھائی گروت کر گئے ایک فیلڈ میں جس میں ان کو شوق تھا حالانکہ کئی سالوں سے ہم کوشش کرتے رہے کہ مدرسہ پڑھ لیں سکول پڑھ لیں نہیں پڑھ سکے لیکن دو سالوں میں وہ موٹر سائیکل کے وہ چیمپین بنے کہ مستری بنے دیکھ کے بتاتے تھے کہ آپ کی موٹر سائیکل میں یہ فالٹ ہے یہ فالٹ ہے بارالل زندگی کم تھی اللہ رب العزت نے ان کو اٹھا لیا بارالل جس پوائنٹ پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ اس پوائنٹ کو سمجھ رہے ہوں گے کہ ہر بچے کو آپ ہر فیلڈ میں ندہ کھیلیں جہاں پہ آپ کا دل جا رہا ہے اس طرف نہ لے کے جائیں اگر کوئی بچہ نہیں جا رہا کسی فیلڈ میں تو آپ اس کے لئے اس کا متبادل جس جانب اس کا شوق ہے اسی جانب اس کو لے کے جائیں یقین معنی ترقی جو ہے وہ شوق سے ہوتی ہے زبردستی سے نہیں ہوتی کسی بھی بچے کو اگر آپ زبردستی کسی فیلڈ میں گسیٹ دیتے ہیں اور پھر آپ سے اپنے من کے نتائج چاہتے ہیں کہ یہ یہاں سے میں نے اس کو اس فیلڈ میں ڈالا ہے تو یہاں سے یہ اس فیلڈ کا چیمپئن بنے نہیں بنے گا اگر اس کو اس فیلڈ میں شوق نہیں ہے لیکن اگر اس کو اس فیلڈ کا شوق جس فیلڈ کا شوق ہے اس فیلڈ میں وہ بچہ کود گیا اور وہاں پہ کام ٹیم لگا دیا تو آپ کو وہ نتائج دیکھنے کو ملیں گے کہ جو آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوں گے امید ہے ہمارا آج کا یہ لائیو سیشن آپ کو پسند آئے ہوگا بہت ساری گفتگو چند ایک ٹاپک پہ آپ کے ساتھ ہو گئی ہے وقت میرا تو انشاءاللہ کسی نیکسٹ ٹائم کسی اور ٹاپک پہ بھی بات ہو سکے گی آپ کے ذہن میں بھی کوئی ٹاپک ہو کوئی بات ہو تو آپ وہ شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہو جائے گی ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی اور سیشن میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے و السلام